سماجی کرکن علیہ شمسی نے تلاق سلاسہ پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس مدے کی مخالفت کے لیے ہمیں غیر مسلم بھائی بہنوں کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے انہوں نے سپریہ سلے کے تعلق سے کہا کہ جیسے انہوں نے مسلمانوں کی تائید کی ویسے سب کے ساتھ کی ضرورت ہے انہوں نے تفصیلات سے واقف کروایا لوگ سباہ کے اندر جو پارلیمنٹیرینز نے اپنے طور پر مدہ اٹھایا اور اس کی مخالفت کی اس میں خاص طور سے ایک پیغام یہ آتا ہے کہ صرف ایک مسلم نمائندگی نہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھائی اور بہنوں کا ساتھ چاہیے جس کی ایک مثال سپریہ سولے نے مسلمانوں کی تائید میں آ کر ایک بیان دیا اور اس کے ساتھ ساتھ رنجیتہ رنجن جو کانگریس پارٹی کی امپی ہے انہوں نے بھی بہت اچھے مدلل انداز میں چپل طلاق کو لے کر جو مرکزی حکومت بی جے پی کے مخالفت کی وہ خابل ستائش ہے اس سے مسلمان انکار نہیں کر سکتے اور ساری امت مسلمہ ان کی مشکور ہے یہ بات ضرور ہے کہ قرآن مجید نے چپل طلاق کا جو طریقہ بتایا جسے ہماری غیر مسلم بہنوں نے بھی ہائلائٹ کیا اس پر مسلمانوں کو واپس آنا چاہیے اس کے باوجود ہم جو مخالفت کر رہے ہیں ہماری مخالفت مرکزی حکومت سے اسے کرمینالائزیشن کرنے کے لیے ہے یعنی تین سال کی جو سزا رکھی گئی ہے اسے لے کر ہماری اپنی مخالفت ہے لیکن جو طریقہ ہے وہ طریقہ تو قرآن کے حساب سے طلاق ہونا چاہیے اور جو رنجیتہ رنجن ایمپی نے جو بات کہی ہے کہ مرکزی حکومت اسے کرمینالائزیشن کرنے کے بجائے قرآن کے طرف سے جو طریقہ بتایا گیا جو طلاق کا تفصیل سے سور نساء کے اندر جو اس کی تفصیل آئی ہے اگر وہ نافذ کر دے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا یہی وہ بات ہے جو عوام کو سمجھنی چاہیے اور ایک اہم پیغام لوگ سبا کے اندر یہ آیا ہے کہ صرف مسلمانوں کی نمائندگی نہیں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کا ساتھ بھی ضروری ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ گزشتہ سال کی طرح راجت سبا کے اندر جب یہ بل ٹیبل کیا جائے گا اس وقت بی جے پی اور انڈیو کو میجوریٹی نہیں رہنی کی وجہ سے وہ تھنڈے بستے میں جا چکا تھا اس مرتبہ بھی وہی ہوگا اور جو سیکیولر پارٹیز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس بل کو رت کرنے میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے شکریہ